اس وقت جو موضوع ہے اس میں تقریباً ہر شخص گرفتار ہے کوئی ڈائریکٹلی اور کوئی انڈائریکٹلی اور اسی حوالے سے گفتگو ہوگی سوشل میڈیا استعمال اور احتیاط تشریف رہا رہے ہیں شو بھائی سمو بسر کے انچارج عاصف حمید صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہی الناس من شر الوسواس الخناس الَّذی يوسوس فی صدور الناس مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ صدق اللہ العظیم رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي محترم رفقاء تنظیم اسلامی اور احباب سن انیس سو اٹھاسی میں شعوری طور پر تنظیم اسلامی میں شامل ہوا تھا اور آج یہ پہلا موقع ہے کہ میں کچھ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں سرانہ اجتماع میں انیس سو تیرانوے سے شعبہ سم و بسر کی نظامت کی ذمہ داری ہے جو ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور ڈپارٹمنٹ ایسا ہے جس میں کہ آپ کو علم میں ہوگا کہ بانی محترم ڈاکٹر سارحمد رحمت اللہ علیہ کے خلاف بہت سے علماء نے ویڈیو تقاریز بنانے پر بھی اطراز لگایا تھا شروع میں یہ جو میں نے دو صورتیں پڑھی ہیں بظاہر یہ لنک نظر نہیں آتا جو میرا موضوع ہے لیکن اگر ہم سوچیں تو کچھ نہ کچھ تعلق نظر آ جاتا ہے سورت الفلق جس میں اللہ تعالی نے چار چیزوں سے پناہ بانگنے کے بارے میں کہا من شر ما خلق ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی اور اس رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے اور گرہوں پر پڑھنے والیاں یا پڑھنے والوں کے شر سے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ اور حَسَد کرنے والے کے شر سے جب وہ حَسَد کریں جبکہ سورت الناز کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو عجیب ایک معاملہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی بڑھائی کے لیے تین آیات بیان دی قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلَاہِ النَّاسِ اتنی تین چیزوں کو اسٹیبلش کر کے صرف ایک چیز کے بارے میں کہا ہے مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ گویا تین چیزیں پہلے اتنی بڑی بیان کی اور پھر اس بات کا ذکر کیا اور ایک ہی چیز کے شر سے پناہ مانگی محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑی چیز جو وسوسہ ہے اور وہ بار بار لوٹ کر آتا ہے یہ اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں تو اب ہم آتے ہیں جو ہم سوشل میڈیا جو کہ ایک بیماری جس میں ہم سب مبتلا ہے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے دجال دجالیت فتنہ دجال یہ وہ موضوع ہے جو بانی محترم ڈاکٹر سان احمد رحمت اللہ علیہ نے بہت دفعہ اس کی طرف نشان نہیں بھی کی اور اس کے بارے میں بتایا حدیث میں کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرائیا ہو جس میں آج ہم ہیں اور دجال کے جتنے بھی فتنے ہیں ان میں آج ایسا فتنہ ہے سوشل میڈیا موبائل فون انڈروائیڈ ایپل موبائل فون یہ ایسا بڑا فتنہ بھی ہے جو نہ صرف فتنہ ہے بلکہ پھندہ بھی یہ دجال کا ایسا ٹول ہے جو دونوں طرف دیکھتا ہے فرنٹ میں بھی اور بیک میں بھی دیکھتا ہے اور جنہوں نے اس کو بنایا ہے انہوں نے بڑے مقصد کے لیے بنایا ہے دجال کو آپ کیا سمجھیں وہ تو اب خدائی کا جب دعویٰ کرے گا تو وہ تو ہمارے دلوں کی باتوں کو بھی جانے گا اور آج ہم سوشل میڈیا میں پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے اپنی تمام معلومات بخوشی برعضہ و رغبت اس میں ڈال رہے ہوتے ہیں اور دجال کے جو آج کل نمائندے ہیں میں نام نہیں لوں گا وہ اس بات پر شادہ و فرہاں ہیں کہ ہم عربوں ڈالر خرچ کر کے وہ معلومات حاصل نہیں کر سکتے تھے جو ہر شخص بخوشی خود شیئر کر رہا ہے گویا سوشل میڈیا کے اندر میری ایک ورچول پرسنیلیٹی موجود اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو اس بات سے بھی ہو سکتا ہے کہ اب جب آپ کہیں پر ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں امیگریشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا اپنے سوشل میڈیا کانٹیکس بھی ذرا بتائیں سوشل میڈیا پیج بھی بتائیں کہ آپ کا کونسا ہے اس سے آگے بڑھ کے بات جا چکی ہے اب تو رشتے کی بات ہوتی ہے تو لڑکی والے یا لڑکے والے کہتے ہیں بیٹا ذرا وہ فرنڈ لسٹ میں شامل کرلو اس کو تاکہ پتہ تو چلے کہ آپ کر کیا رہے ہیں اس دجال کے اس فتنے کو یہ بھی پتا ہے کہ مجھے کیا پسند ہے کیا کھاتا ہوں کیا پہنتا ہوں کیا نا پسند کرتا ہوں میرے دوست کون ہے ان کی پسند کیا ہے کہاں میں جاتا ہوں ایک ایک لمحے کی خبر جو لوگ گوگل استعمال کر رہے ہیں جی میل استعمال کر رہے ہیں یقیناً وہ جانتے ہوں گے کہ ہر مہینے کی اختتام پہ ایک رپورٹ آتی ہے کہ آج پورا مہینہ آپ نے گزارا کہاں ہے کتنی دیر کہاں رکے اور کتنی دیر آپ کہاں نہیں رکے گویا یہ ہم پوری انفرمیشن بڑے اتمنان کے ساتھ خوشی خوشی شوق کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں دیکھئے سوشل میڈیا کے یہ نون پلیٹ فارمز ہیں جانی پہچانی پلیٹ فارم ہیں وہ کون کون سے ہیں شروع شروع میں ایس ایم ایس ایک پلیٹ فارم تھا ابھی موبائل دوسرے نہیں آئے تھے ایس ایم ایس ایک پلیٹ فارم تھا پھر مسیبت آئی ایم ایم ایس کی پکچر بھیگ دو اپنی پھر تھوڑا ذرا ٹیکنالوجی آگیا آئی تو فیس بک آگیا ووٹس ایپ ٹویٹر یوٹیوب انسٹاگرام سکائب ویمیو جتنے میں نے بیان کیا ہے اس سے کئی گناہ زیادہ پلیٹ فارمز ہیں ہر شخص کے مزاج اور لیول کے مطابق ایک پلیٹ فارم ایویلیبل ہے ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بنایا کس نے ہے اور ان کے بنانے میں ان کا اصل مقصد کیا ہے اگر ہم دجال کو اور دجال کے آنے والے جو فتنہ ہے جس میں اب ہم ہیں اور آگے آنے والے حالات کو سامنے رکھیں جس پر کہ الحمدللہ بانی محترم ڈاکٹر سار احمد صاحب نے بہت دفعہ بات کی ہے تو ہمارے سامنے ہر اقدہ کھلتا چلا جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے جو شخص شر کو نہیں جانتا تو بہت امکان ہے کہ وہ اس شر میں مبتلا ہو جائے آج واقعی میں ہم اس چیز کو شر نہیں سمجھتے اس چیز کو آزمائش نہیں سمجھتے نقصانات کی بات کرتے ہیں چلے اس کے نقصانات کیا ہیں یہ تو میں نے کچھ وہ بتایا کہ ہم کس طرح عالمی طاقتوں کے نظر میں آ رہے ہیں بخوشی برعظہ و رغبت دیکھیں نقصانات کیا ہیں دیکھیں نقصان میں سب سے پہلا نقصان جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص برائی کی شناعت ختم ہو رہی ہے کم ہو رہی ہے مثال کے طور پہ جس طرح کی چیزیں ان وانٹڈ ان ایکسپیکٹڈ ہمارے سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہیں وہ دیکھ دیکھ کے پہلے ہمیں بری لگتی تھی آہستہ آہستہ ہم ان کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں کبھی دیکھ کے اس سے حض بھی حاصل کرتے ہیں گویا ایمان کے اوپر ضد پڑھ رہی ہے اور حدیث ہمارے سامنے کیا ہے اللم تستحی فسنا ما شکتر تو بے حیاء ہو جا پھر تو جو چاہے کر میں چھوٹی سی اور مثال دوں آپ کو دیکھیں موسیقی کو کہتے ہیں کہ وہ روح کی غزہ ہے حالانکہ ہم سمجھتے ہیں روح جو ہے وہ موسیقی کی غزہ ہے موسیقی روح کو کھا جاتی ہے ہماری رنگ ٹونز جو بتاتی ہیں کہ ہم کتنا کو موسیقی کو ہم نے اپنے لیے بڑا جائز قرار کر دیا ہے موبائل فون میں اب وہ رنگ ٹونز آنا بند ہو گئی سوائے موسیقی کی کبھی سوچا موسیقی ہمارے نماز میں بھی آ جاتی ہے صرف شعوری طور پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو برائیاں تھی جو کہ اصل میں ہمارے ایمان پر حملہ آور ہوتی ہے وہ اب ہمیں برائیاں نہیں لگ رہی آگے بڑھیں بد نظری کیا کہنے کمال ہے اتنی ایزی لی اویلیبل اتنی بہتاد میں اویلیبل پہلے کبھی نہ تھی فہوش لطیفے فہوش گوئی لطائف کی شکل میں تصاویر کی شکل میں ویڈیو کی شکل میں سٹیج شوز کے کلپس کی شکل میں اینڈ یو نیم اٹ او جب اپنے آپ کو شو کرنا میں نے آج فلان کھانا کھایا فوٹو کھیچی اور ڈال دیا اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو میں نے فلان گاڑی خریدی میں نے فلان کپڑے پہنے فٹا فٹ فوٹو لگا دی آپ کو جو مبذرین کے بارے میں کہا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے اخوان الشیاطین وہ تو خود خرچ کر رہے ہوتے ہیں اپنے لیے ان کے اس عمل سے نفرت عداوت دوری پیدا ہوتی ہے ان لوگوں کے دلوں میں جو اس لیول پر نہیں ہوتے ہیں اس سے آگے بڑھیں بہت لوگوں کو شوق ہوتا ہے اپنی فیملی فوٹوز لگا لیں ان لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ نظر کی طاقت کیا ہوتی ہے جو حدیث آپ کے علم میں ہے نا کہ وہ بھلے چنگے اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا جاتی ہے نظر کیا ضرورت ہے شیئر کرنے کی اس سے فخر پیدا ہوتا ہے تفاخر پیدا ہوتا ہے کیا شو کرنا چاہتے ہیں کیا پیغام کنوے کرنا چاہتے ہیں تو خود پسندی عجب دیکھیں بھئی کتنے لائکس آئے میری فوٹو پہ میرے فلان جگہ میں نے کھانا کھایا تو کتنے لائکس آئے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی خوشی کو خوشی سمجھتے ہیں اکثریت ان کی وہ ہوتی ہے جو دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں پھر ہم پریشان ہوتے ہیں بھئی ہم پہ تو بڑے بڑے مصیبتیں آ گئیں پرابلمز آ گئے بھائی نظر لگی ہوئی ہے تم نے قصر چھوڑی ہے کوئی اپنا ہر ہر لمحہ جو ہے وہ تم چاہتے ہو کہ دنیا کو میں دکھاؤں کیوں دیکھئے فتنے کا جو دور ہے اس میں تو اپنے آپ کو سکویز کر لینے کا حکم ہے جب فتنہ عام ہو تو باہر والے سے اندر والا بہتر ہے گھر کے اندر والا حتیٰ کہ جو لیٹا ہوا ہے وہ بیٹھے والے سے بہتر اور ہم ہر ہر لمحے کی فوٹوز اپنی لگا رہے ہیں میں ویسے اس میں آپ ارز کر دوں کہ اوسی کم و نفسی بی تقو اللہ میں اپنے آپ کو بھی یہ باتیں سنا رہا ہوں ٹھیک ہے میں اس لئے آپ یہ مت سمجھے کہ میں صرف آپ کو سنا رہا ہوں آگے چلے ریا اچھا کام کر رہے ہیں عمرے پہ ہم جا رہے ہیں اپنی تواف کرتے ہوئے ویڈیو کیوں نہ لگائیں کیا ہے یہ کیا شو کرنا چاہ رہے ہیں اس سے بڑا ریا ہو سکتا ہے بچے نے قرآن میں یہ ختم کیا آپ نے جناب فوٹو لگائی فلاں کیا بھائی شکر ادا کرو اللہ کا اور آگے پڑھیں کفا بالمرء کذبا این یحدس بکل ما سمع کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ بلا تحقیق بات آگے بیان کرے اللہ اکبر یہ تو وہ فطرہ ہے جس کو میں ہم جس کو صدقہ جاریہ بن کے اس میں حصہ لے بغیر تحقیق کے بات بھائی فیس بک تو لگتا ہے خدا ہو گیا گوگل تو خدا ہو گیا اس پہ جو بات آگئی گویا حتمی ہے قرآن و حدیث بھی پیچھے رہ گیا فیس بک پہ شیئر ہوئی تھی میں نے آگے شیئر کر دی کیا سورس تھا آپ کے پاس پھر ایک اور چیز اسی سوشل میڈیا سے غیر صالح غلط لوگوں سے دوستی بنتی ہے تعلقات بنتے ہیں ان کا اصل پڑتا ہے اور آگے بڑھیں آپ کے ذاتی عیوب عیاء ہو جاتے ہیں آپ نے کسی پوسٹ کو لائک کیا ہے جو بڑی دوسری طرح کی تھی تو ظاہر ہو گیا کہ آپ کیا ہیں ابھی تو کچھ پردے ڈالے ہوئے ہیں یہ سوشل میڈیا نے کچھ دن بعد ٹھیر جائیے جب کھولے گا کون کون سے پیج لائک کیے ہوئے اور کون کون سے پیج فالو کیے ہوئے ابھی تو انہیں پردہ ڈالا ہوا ہے جب پردہ اتاریں گے تو پہ چلے گا جناب یہ تو میں پتہ نہیں کہاں کھاں پھرتا رہا ہوں یہ عموم کی بات کر رہا ہوں کون کون میرے دوست رہے ہیں اور پھر سب سے خوفناک حملہ ہوتا ہے جب فرینڈ ریکویسٹ کسی خاتون کی طرف سے آتی اکیلے میں بیٹھا دیکھ رہا ہوں کیا مسئلہ ہے پروفائل تو دیکھوں کام شروع ہے پھر شیطان کا کام شروع اگر ہم ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو یہ ہمیں اتنا مصروف رکھتے ہیں کہ بار بار ہمارا ہاتھ اپنے موبائل پہ جاتا ہے اور اس وسوسے کو بار بار ہم دیکھتے ہیں میں وہی وسوسے کی بات کر رہا ہوں اب کیا ہوا آپ کس نے لائک کیا اب کیا پوسٹ آئی یہ بار بار آتا ہے یہ جو آج گل کا سوشل میڈیا ہے نا یہ وسوسے کا مشینی ٹول ہے بار بار ہم دیکھتے ہیں کیا نئی خبر آئی کیا نئی بات آئی کیا نیا جوک آیا ہمارا معمول بن چکا ہے گویا اللہ کا ذکر ٹائم ہی نہیں دن گزرتا ہے پتہ نہیں چلتا غور و خوض غور و فکر کوئی ٹائم نہیں کھاتے ہوئے بھی وہ چل رہا ہے بیٹھے ہوئے بھی وہ چل رہا ہے ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی وہ چل رہا ہے تو جو دم غافل سو دم کافر اس کا مصداق بننے کا جسے کہتے ہیں نا بہت مؤثر ذریعہ یہ ہے گویا ہمارا جو عمل ہے ہمارا جو ہماری موٹیویشنل فورس جو حیاء ہے جب اس پہ زد پڑ گئی ہماری موٹیویشنل فورس ہمارا ایمان ہے جب اس پہ زد پڑ گئی تو پھر دجال تو کامیاب ہو گیا اب آئیے کچھ فوائد کی طرف فوائد کے بارے میں کہتے ہیں جناب اچھے لوگوں سے تعلق ہو سکتا ہے بڑی اچھی بات حالات حاضرہ سے آگاہی ہو جاتی ہے چلو کچھ لوگ اس کو بزنس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں چلیں ٹھیک ہیں پوزیٹیو انفرمیشن کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں بس خلاص کچھ دینی معلومات ہی مل جاتی ہے اس سے اختیاط کے تقاضے کیا ہیں نمبر ون اس کو چھوڑ دیں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں واللہ ہی وہ اس فتنے میں نہیں ہیں بڑے خوش نصیب لوگ نمبر دو چلے یہ تو نہیں کر سکتے اب تو یہ ان الشیطان یجری من الانسان مجرد دم یہ ہمارے شب و روز میں ایسے گس گیا ہے کہ ہم چھوڑ نہیں سکتے تو کیا کریں شعوری احساس اور کوشش کہ کسی بے حیائی کے کام بے حیائی کی کسی انفرمیشن غیر شرعی کسی انفرمیشن کو نہ دیکھیں اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کو شیئر کریں شعوری غزے بصر کی مثال یہاں پہ ہے بھائی یہ غزے بصر بڑا مشکل تلہائی میں تو بہت ہی مشکل کر سکتے ہیں تو پھر اچھی بات ہے آگے چلیں اب آپ یہ دیکھئے کہ جب ہم کسی ویڈیو کو دیکھتے ہیں اب تو خباست آگے سے آگے بڑھے گی اور بڑھ رہی ہے اور اس نے اپنے کمال پر پہنچنا ہے تو اس میں ایڈز بھی آتے ہیں اشتہار بھی آتے ہیں آپ نے وہ ویڈیو دیکھی اشتہار چلا اس کے بنانے والے کوئی پیسہ مل گیا گویا آپ نے اس کے خباست میں اس کی تقویت کا ایک اور سمان پیدا کر دیا اپنے آپ سے مسلسل سوال اپنے آپ سے مسلسل سوال کہ کیا میں واقعی گناہ سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوں کے لئے مستحضر رہے ہیں جیز آگے بڑھیں کم سے کم وقت دیں اس کو کوشش کریں کہ کم سے کم وقت دیا جا سکے کیونکہ یہ تو ٹائم کلر ہے نمبر چھے نفس اور شیطان کے شر سے بار بار پناہ اس کے لئے معوضتین بہت قیمتی تفاہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاملہ ہوا تھا اور جو یہ دو تحفے ملے ہیں اس کا تقرار سے پڑھنا اس کا معمول بڑھائیں نمبر ساتھ سوشل میڈیا کو استعمال کریں دین کی اشاعت کے لئے اگر کرنا ہی ہے یہ میڈیا ایسی خوفناک چیز ہے کہ اس کے بارے میں میں اکثر کہتا ہوں یا یہ اللہ کے لئے استعمال ہو رہی ہوتی ہے یا اللہ کے خلاف درمیان کی کوئی چیز نہیں ہے تو ٹھیک ہے اس کو مسلمان کریں اس کو ٹول بنائیں کہ میں اچھی بات مستنق بات صحیح بات شیئر کروں اگر کر نہیں ہے تو اور اس بات کی پوری کوشش کریں کہ جو چیز بھی شیئر ہو وہ خیر ہو اور میرے لئے صدقہ جاریہ کا باعث ہو اگر ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں تو سوشل میڈیا ایک جدید ترین اور موثر ترین ذریعہ ہے اگر ہم اس کو اس تلوار کو ان کے اوپر چرانے کی کوشش کریں ان احتیاطوں کے ساتھ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جب دعوت کا آغاز کیا تو اس وقت کے جو موسٹ ایفیکٹیو کمیونکیشن ٹیکنیکس تھیں وہ آپ نے اختیار کی شریعت اور اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے سب سے بریکنگ نیوز دینی ہوتی تو کیا ہوتا تھا کوہِ صفحہ پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور یہاں جسے نظیر ہے اور یہاں کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہِ صفحہ پہ تو کھڑے ہوئے لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا گویا ذریعہ بریکنگ نیوز دینے کا ذریعہ تھا وہ دوسرا ذریعہ نیٹورکنگ کا سوشل میڈیا اس وقت تھا وہ کاز وغیرہ کی میلے عرب سے پورے عرب سے لوگ آئے ہوئے ہیں بات کیسے پہنچائے ان میلوں میں تمام خرافات ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے لیکن اپنا دامن پاک صاف رکھتے ہوئے نکلاتے تھے تو یہ چیزیں جو سوشل میڈیا کی ہیں یقیناً یہ بہت بہت خطر ہیں بھری ہوئی ہیں لیکن کوشش کریں تنظیمی کام کے لیے تنظیمی دعوت کے لیے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو نظم سے کی لگائی ہوئی مختلف جو ذمہ داریاں ہیں مثال کے طور پر عسرہ ہے ذاتی رابطہ ہے جو کہ آپ جا کر کرتے ہیں تنظیمی پروگراموں میں شرکت ہے وہ کریں اس کے بعد آپ اگر کچھ کرنا چاہیں دعوت تنظیم کا کام تو وہ کریں یہ نہ ہو کہ ہم یہ کر کے بس سمجھے کہ ہم نے یہی کام کیا اب ہم کیوں جائیں کسی عسرے میں اور کسی اجتماع میں نہیں وہ بریادی چیز ہے اس کی فوقیت ہے رہے گی ہاں اس کے بعد آپ یہ کرنا چاہیں تو آپ ان احتیاطوں کے ساتھ اس کو استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں تنظیم اسلامی میں ایک ہماری ریپورٹ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا آپ کے عزہ و اقربہ اور دوستوں کو یہ معلوم ہے کہ آپ تنظیم میں ہیں تو اس میں کہا ایک اور کلاوز ہوتی ہے کہ وہ خوب جانتے ہیں کہ آپ کا تعلق کسی تحریک سے ہے تو پتا چلنا چاہیے کہ فلان شخص جو ہے وہ دعائی ہے وہ تنظیم کی تحریک کی جو بھی سرگرمیاں ہیں یا جو دعوتی میٹیریل ہے اس کو وہ شیئر کر رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے ان کو خوب معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کسی مشن پہ ہے اور واقعی میں تنظیمی فکر جو کتابیں ہیں ویڈیوز ہیں ان چیزوں کو عام کرنا اتنا آسان اور سہل پہلے نہ تھا جتنا اب اس ٹیکنالوجی کی مدولت ہو چکا ہے لہٰذا اس کو اقامت دین کی جد و جہد تنظیم اسلامی کے پیغام کو پھیلانے قرآن مجید کی دعوت کو پھیلانے کے حوالے سے ان ذرائع سے چیزوں کو حاصل کریں جو اوثنٹک ہوں جو مستند ہوں تنظیم اسلامی کے مستند پلیٹ فارمز ہیں وہاں سے ان کو حاصل کیا جائے ادھے ادھر سے نہیں اس لیے کہ وہاں سے کوئی چیز اگر جاری کی جاتی ہے تو اس پر کچھ نہ کچھ سوچ بچار کچھ نہ کچھ پروٹوکول سے ہو کے گزرتی ہے تنظیم کی ویب سائٹ ہے تنظیم کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے بھائی اتنی بری چیز ہے اتنی مصیبت ہے تو تنظیم کا افیشل کام یہ کیوں ہے تنظیم اسلامی نے ویب سائٹ بھی منائی ہے یوٹیوب چینل بھی ہے ٹوئٹر اکاؤنٹ بھی ہے انسٹرگرام اکاؤنٹ بھی ہے فیس بک اکاؤنٹ بھی ہے فلا 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 کیوں تو میں جو سمجھتا ہوں اپنی محدود معلومات کے مطابق دو وجوہات نمبر ایک دعوتی جو کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں اور نمبر دو حفاظتی یہ ایسا خوفناک بلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا کا کہ اگر آپ نے اپنا پیج نہیں بنایا تو پیار بنائے گا اور اس میں وہ وہ چیزیں ڈالے گا کہ آپ اس کے بارے میں بیان جاری کرتے ہو رہا جائے گا لہٰذا ہمیں ایک چیز کو اسٹیبلش کرنا ہے کہ پتہ ہو کہ this is official وردہ کوئی بھی آپ میں سے کوئی بھی اٹھ کے کل ایک ڈاکٹر سار احمد کا پیج بنا دے اس میں جو مرضی ڈال دے تظیم اسلامی کا بنا دے حافظ آکیف سعید صاحب کا you name it تو اتنا خوفناک ہے کہ کوئی بھی یہ کام کر سکتا ہے لیکن اس لحاظ سے ہمیں اس بات کی ضرورت بھی تھی کہ ہمارا ایک authentic platform لوگوں کے سامنے موجود ہو جو اس کام میں already سوشل میڈیا میں ہیں ان کو مواد فراہم کر رہا ہوں تاکہ وہ ان کے لئے آسانی پیدا کر رہا ہوں کہ وہ اس کے ذریعے جو بھی بات ہے اس کو پیدا سکیں تو حضرات یہ کچھ گزارشات ہیں جو میں نے بنے ڈرتے ہوئے اس لیے رکھی ہیں کہ یہاں پر مجھے رفقہ میں it کے جاننے والے میرے سے بہت آگے کے لوگ بیٹھے ہیں اور ہمارے سینئر دینی لحاظ سے سینئر ساتھی تو بیٹھے ہیں ان کے سامنے پہلی دفعہ لبکشائی کا موقع ملا ہے تو جو بھی ٹوٹی پوٹی بات ہے بس دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بات صحیح ہے وہ آپ کے دلوں میں ڈالے اور جو بات غلط میرے موہ سے نکل گئی ہے اس پہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے اور وہ اس چیز کو آپ کے ذہنوں سے بھی محف کر دے اقول قولی هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَّى الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ رجات بہت mobی اس ڈالے اگر صحیح کہכے کہ مات ریض یہ موسیقی